موسیقی آج مجھ پر پی ٹی آئی سے متعلق کچھ عراقین نے بقاعدہ حملہ کیا میرا مائک بن کیا مجھے قتل کی دھنکی دی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تم باہر نکل کر کے دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ صرف غیر اخلاقی نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی نے کراچی کے منڈٹ کے ساتھ کراچی میں رائی دہشل گردی کی ٹریننگ بھی لے لی ہے جو رویہ ماضی کے اندر انہیوانوں میں کسی اور جماعت کا ہوتا تھا آج پی ٹی آئی نے وہ رویہ اختیار کیا ہے جس کے اوپر میں اپنا پورا قانونی حق استعمال کروں گا ابتدا کے اندر دو روز قبل اپوزیشن لیڈر جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے فردوش شمیر نکوی صاحب انہوں نے اسیمبلی فلور پر کھڑے ہو کر ٹی ال پی اور متحدہ مجلس عمل جماعت اسلامی کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور ہمیں یہ تانہ دیا کہ یہ دو عراقین یہاں پر بیٹے ہیں یہ اپوزیشن بینچوں پر پیپس پارٹی کے بغل بچہ ہیں تاریخ اس بات کی شاید ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر نہ لوٹا کریسی ہے اور نہ ہم لوٹا کریسی کو برداشت کرتے ہیں ہمارے لیے یہ تانہ نہیں بلکہ یہ گالی بن کر آیا ہے مختلف مرائل میں اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا مسئلہ ہوا باقی چیزیں ہوئیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے جو آپ نے چودہ کمیٹیاں لی ہیں اپوزیشن کے لیے اس میں آپ نے ہمیں کہا رکھا ہے یہی بات مفتی قاسم فخری صاحب نے تو انہوں نے فردوش حمیم نقوی صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ کو ہم نہیں دیں گے میں نے کہا کیوں نہیں دیں گے کہنے لگے کہ جی آپ حکومت کا حصہ ہیں میں نے کہا میں آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوں جتنی تنقید اور جتنا کڑا اعتصاب میں کرتا ہوں مجھے بدزبانی نہیں آتی ہے ہماری جماعت نے تہذیب کے دائرے میں سیاست سکھائی ہے ہمیں بداخلاقی نہیں سکھائی ہے لیکن اسیملی فلور پر ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے سکسٹی نائن ڈیس کے بزنس میں سب سے زیادہ اگر پیپلز پارٹی کی بیٹ گوورنرس پر کسی نے کوئی بات کی ہے تو مجھے فخر ہے کہ عوام کے نمائندگی کرتے ہوئے وہ عبد الرشید ہے سکوئے ہاؤس کے اندر جب یہ گنتی والے گنڈے جب آج وہاں پر آئے تو آج پوری دنیا نے یہ تماشا دیکھا ہے کہ مجھے مارنے کی کوشش کی گئی مجھ پر حملہ کیا گیا مجھے گالیاں دی گئی اس میں ارسلان تاج صاحب اس کے اندر عدیل صاحب اس کے اندر بلال غفار صاحب اس کے اندر راجہ اذر صاحب اور بے شمار لوگ جو فردو شمیم نقوی کے بہکاوے پر حملہ کر رہے تھے یہ وہاں شامل تھے اس وقت میری جان کو اگر کوئی خطرہ ہوگا کیونکہ مجھے دھمکی دی گئی ہے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تم نکل کے دکھاؤ شہر کراچی میں ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون مائی کا لال ہے جو میرا بال بیکا کرے گا اس شہر کے اندر آپ کے پاس ممبران ہوں گے آدات کے اندر زیادہ لیکن یہ شہر کراچی کل بھی میرے ساتھ تھا یہ شہر کراچی آج بھی میرے ساتھ ہے اور اگر میں نے یہ تیہ کر لیا کہ میں لیاری سے لوگوں کو لاکر یہاں بیٹھا دوں تو آپ لینگ کروزرز میں بیٹھ کر بھی اس اسملی کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے لیکن ہم غلط طریقوں کو اختیار نہ پہلے کرتے تھے نہ ہم آج کرتے ہیں لیکن قانونی حق جو میرا موجود ہے میں اس کو استعمال کروں گا پانچ سال کنٹینر پہ بیٹھ کر کے جو سیاست کی ہے سن اسملی کے ایوان میں سارے لوگ اس کے حامی ہو سکتے ہیں عبد الرشید اس کا حامی نہیں ہے یہ جو رویہ ہے اس کو ترک کر دیا جائے ورنہ میں بتاؤں گا پانچ سال سے وکٹے گرانے کی بات کر رہے تھے وکٹے کیسے گرتی ہیں آج ایک وکٹ کو باؤنسر مار کر گرایا ہے اپوزیشن لیڈر کے خلاف کمیٹی بن گئی ہے اور کل یہ جتنے لوگ مجھ پر حملہ کرنے والے تھے فوٹیج کے اندر موجود ہیں ان سب کے خلاف بھی تعدیب کی درخواست اسملی کے فلور پر کروں گا لیکن اسملی کے اندر وکٹے کیسے گریں گی اس کا فیصلہ آئندہ اجلاس میں ہوگا منڈٹ جیسا بھی ہو یعنی میں کسی ایک پارٹی کو ملون نہیں کہوں گا ہمارے رائی نظام میں جو منڈٹ حاصل ہوتا ہے لوگوں کو دنیا کو پتا ہے کیسے حاصل ہوتا ہے لیکن اس منڈٹ کا احترام کرنا چاہیے جو وقت ہے اسملیوں کا وہ مقررہ اس کو گزرنا چاہیے احتساب کے معاملے کے اندر جماعت اسلامی وہ پہلی جماعت ہے جس نے بے نظیر کی حکومت گرائی تھی دھرنا دے کر کے اور جماعت اسلامی کا روزے اول سے آج تک احتساب کے اوپر جو موقف موجود ہے وہ بہت واضح ہے میں اسی موقف کے ساتھ اسملی فلور پر بات کرتا ہوں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ فارورڈ بلوگ بنا کر کے تو میں اس پردے کو بھی چاک کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا آدھا کروں گا تاکہ لحاظ باقی رہے جب عارف علوی صاحب صدارت کے انتخاب لڑ رہے تھے تو پیپلز فارٹی کے احتزاز احسن صاحب کو دس ووٹ زیادہ ملے تھے اور دس ووٹ جو زیادہ ملے تھے اس میں سے سات ووٹ پی ٹی آئی نے دیئے تھے پی ٹی آئی کے ممبران نے دیئے تھے میں پولنگ ایجنڈ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب امیدوار تھے ہمارے اور میں ان کا پولنگ ایجنڈ اور ووٹر تھا ایم اے میں کا ایک ووٹ تھا ایک ووٹ تھا ایم اے میں کا اور اس کو ایک ووٹ ملا لیکن یہ جو فارورڈ بلوگ بنانے کی بات کر رہے ہیں ان کے اندر چار فارورڈ بلوگ بنے ہوئے ہیں اور کسی موقع پر نام کے ساتھ اور تصویر کے ساتھ پیش کروں گا انہیں تو وہ فلور پر یہ کہا ہے خواجہ ایزار صاحب کو مخاطب کیا ہے کہ ایم کی ایم جو ہے وہ حق پرستی کا نعرہ لگاتی ہے تو ایم کی ایم کو حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے صرف راگ میں راگ نہیں ملانا چاہیے دوسرا میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ اس وقت ایم کی ایم سے بھی ہے اور ایم کی ایم کے سپورٹر اور ذمہ داران سے بھی یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ محمد حسین صاحب جو ایم کی ایم کے ممبر ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے کوچ بنے ہوئے ہیں یعنی ان کی کوچنگ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو لہٰذا اس بات کو دوسری طرف لے جانے سے روکنے کے لیے ان کو اپنی تنظیمی کاروائی کرنی چاہیے کہ اپنی پارٹی کے موقف کے ساتھ رہیں اپوزیشن کے اندر سب بیٹھے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو مشترکہ چلنا چاہیے لیکن اپوزیشن لیڈر کا مستقل رویہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو منتشر رکھ کر کے وہ صرف اپنے آپ کو چلانا چاہیے